یہ جو حدیث ابھی میں سنا رہا ہوں آپ کو اس میں آقا علیہ السلام نے نماز پنجگانہ پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے پانچ نامات کی خوشخبری سنائی ہے کتنے نامات کی خوشخبری سنائی ہے جی؟ پانچ نامات کی خوشخبری سنائی ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتشارت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسرت کے ساتھ مسجد میں جمع رہتے ہیں کسرت کے ساتھ کون لوگ جمع رہتے ہیں؟ کسرت کے ساتھ وہ لوگ جمع رہتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نواز پڑھتے ہیں کسرت کا معنی لکھا ہے علماء اکرام نے ایک بندہ بار بار مسجد کو آئے ایک بندہ پانچ وقت مسجد کو آئے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ سواب اتا فرماتے ہیں اور جو جماعت کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہیں کرم پر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانچ قسم کے نواز اتا فرمائے جو لوگ پانچ وقت کی نواز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اسے راحت اتا فرمائے گا راحت کا کیا معنی ہے؟ کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں ازدراب میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ازدراب کو مسجد میں آنے کی وجہ سے دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں راحت اور سکون اتا فرما دے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی رحمت سے جو ہے فیضیاب فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا تیسرا انام یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو نماز پنجگانہ پڑھنے والوں کو مسجد آباد کرنے والوں کو رب زلجلال کو سلاح سے آسانی سے گزرنے کی عبیق اتا فرما دے گا چوتھا انہم اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا اسے اتا فرمائے گا کہ جو لوگ نماز پنجگانہ پڑھیں گے ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رضا اتا فرما دے گا پانچوں اور آخری انہم یہ ہوگا کہ جو بندہ مسجد کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا